گروہ پیری سا سنگت جی پیار سے بھولی تندگا جی ساست کا ٹاپٹک ہے سفلتہ اور ساجش گروہ پیری سا سنگت جی جب انسان کوئی بھی کار کرتا ہے آگے بڑھتا ہے اور وہ سفل ہو جاتا ہے تو دنیا کا ایک رواز ہے ایک دنیا کا دستور ہے کہ ہر سفل انسان کے پیچھے سائش سے بھی چلتی ہیں سفلتہوں کے پیچھے پیچھے سائش سے بھی چلتی ہیں ہر سفل انسان سنس خان کا ویروت ہوتا آیا ہے دنیا کی لوگوں کو یہ بات فضل میں نہیں ہوتی کہ کوئی کیسے مجھ سے آگے نہیں کرو لیا اب اسے کیسے پیچھے لائے جائے کیسے گرائے جائے لیکن جساں سے مہاتمہ ہوتے ہیں دنیا کو نظر انداز کرتے ہیں سکرات مقصود سے نرم تر آگے سائش قدم بڑھاتے ہیں مانو تاکر لیان کٹتے ہیں جتنے بھی سفل انسان دنیا میں ہوئے ہیں تو سب کو پیچھے کھٹنے کی لوگوں نے کوئش کی سفلتہ کے مارگ میں بہت ساری بادہائیں بھی آتی ہیں بہت ساری چنوٹیاں آتی ہیں بہت سارے سنگرس بھی انسانوں کرنے پڑتے ہیں سفلتہ آسانی سے نہیں ملتی ہیں بہت محنت کی آوش شکتہ ہوتی ہے لگن محنت سمت پانسین سلطہ اور امانداری جس کے پاس پچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان سفل ہوتے ہیں لوگ لاکھ ساج سے کریں رکنے کا پریاس کریں لیکن جس کے من میں جو چنون ہے جذبہ ہے تو پھر آگے ہی بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں جب دے بھی سنت مہاتمہ ولی پیر پیغمبر آئے جب سچائی کی آواز دینا شروع کیا تو دنیا آوازوں نے انہیں روکنے کا پریاس کیا ویروض کیا لیکن سنتوں کا نگڑا ہے کہ ہم سچائی کے مارک پر چل رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں سچے کا ہم ایسا بول والا ہوتا ہے اور ہم نے اکثر یہ بھی سنا ہے سچے کا ہے بول والا جھوٹے کا ہے مو کا تو سچائی جو ہوتی ہے وہ امر ہے تو ست کے مارک پر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اپنے آپ شکری ملتی ہے صحیح کام جو ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ ایک انرجی من کو ملتی ہے من ایک پوشٹیو سکراتمک پیچاب دھارا کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے ایک سچیندرہ کار ہے سچائی کی مارک پر جب آگے بڑھتے ہیں تو پرماتما سدیب ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں پھر چاہے لوگ لاکھ روکے لاکھ برائی کریں نندہ نفرہ چبلی کریں تو سنت مہتما کسی کی فرواہ نہیں کرتے ہیں مست رہتے ہیں پرماتما کی مستی میں جھومتے رہتے ہیں تو تھی نام کے نشے میں مگن رہتے ہیں جو سچ کو جان لیتا ہے سچ کا بود ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیسا پروپکار کے مارک پر چلتے ہیں پھر چاہے لوگ لاکھ روکے ہیں کتنی بھی سائج سے کر لیں نندہ کریں نفرت کریں ویرود کریں لیکن سچ کے دیوانے کبھی تھمتے نہیں ہیں کبھی رکھتے نہیں ہیں درنتر آگے بڑھتے رہتے ہیں ستھ میں بجائیتے ہیں سچائی کی ہمیسا جیتیتے ہیں بس انسان کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے سچائی کے مارک پر چلتے بھی چلے جانا ہے لگن محنت ہمت پر سہن سیتھا امانداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں سب کا اچھا سوچتے ہیں سب کا اچھا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں سا اچھا ہوتے ہیں پریشانی سب کو آتی ہے سنت مہاتمہوں کو بھی تکلیف آتی ہے سنتوں کی جیون میں بھی دکھاتا ہے لیکن سنت مہاتمہ جو ہوتے ہیں سخت دکھ کو سمان مانتے ہیں ہر حال کو سمان مانتے ہیں کہ جیون میں جو بھی گھٹاں گھٹا رہے ہیں سب پربو کی مرضی ہے پربو کی رضا ہے کبھی ہمت نہیں ہارتے ہستے مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں ہر چنوٹی کا سامنا کرتے ہیں ہر سنگرس کا سامنا کرتے ہیں درنتر آگے ہی بڑھتے ہیں پرمارت کے مارگ میں پروپکار کے مارگ میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر ترے ترے کی رکاوٹیں آتی ہیں لیکن جس کے من میں کچھ شکر گزرنے کی جزبہ ہوتا ہے پروپکار کا جزبہ سیوہ کا اتصا مانوتہ کا بھلا کرنے کا اتصا کہ مانوتہ خوشحال ہو جائے تو سب سے ہی پریاس کرتے ہیں ہمیں سا کہ بھلا کرو سب کا پرو سب کوہ کر لیا ارداس کرتے ہیں دل سے دعا کرتے ہیں ساری مانوتہ کے لئے کہ ساری مانوتہ خوشحال ہو جائے سب ہی کبھلا ہو جائے سب ہستے رہے مسکراتے رہے کوئی دکھی ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسو پھوچھتے ہیں کوئی گیرہ ہے اسے اٹھاتے ہیں سب ہی کا سبتار کرتے ہیں سب ہی سپریم کرتے ہیں ساری مانوتہ سپریم کرتے ہیں اور جو مانوتہ سپریم کرتا ہے کہ اس سپلتا ملتی ہے وہ انسان سپل ہوتا ہے ایک نیٹ میں اس سے بڑی سپلتا ملتی ہے جو مانوتہ کا پزاری ہوتا ہے بھلائیں کبھی کبھی اس سپلتائیں بھی ملتی ہیں لیکن اس سپلتا ایک پڑاو ہے جیت کے راستے میں ہار بھی آتی ہے بینہ اس سپل ہوئے انبو نہیں آتا ہے جب انسان اس سپل ہوتا ہے تو اسے انبو آتا ہے جب انسان ہارتا ہے اس کے پاس انبو آتا ہے اس سپلتا اور ہار اسے انسان مضبوط بنتا ہے ہم نے ایک کہانے بھی سنی ہے ہم جانتے ہیں الباٹ آئنسٹین کے بارے میں جب بلکہ اب اشکار کر رہے ہیں تو ہزاروں بار تو فیل ہوئے ہیں لیکن الباٹ آئنسٹین نے کبھی ہمت نہیں ہاری وہ لگتار پیاس کرتے رہے پہنش کرتے رہے اور ایک دنوں سپل ہو گئے ہیں اسپلتا جو ہے سپلتا کی جننی ہے جب انسان اسپل ہوگا جتنا اسپل ہوگا جتنی بار ہارے گا اسے ایکسپیرینس ملتا ہے انبو ملتا ہے اسپلتا سے اگر کچھ نہیں ملے تو سیکھنے کا ملتا ہے لرننگ اور جو لرننگ پروسس ہے یہ پروسس ہار کا پروسس ایک لرننگ پروسس بن جاتا ہے انسان ہارتے ہارتے ہی جیون میں جیت جاتا ہے تو کبھی بھی ہار سے یا اسپلتا سے آج بھی کبرانا نہیں چاہیے ہم ایسا آگے قدم بنانا چاہیے ہار ملے یا جیتے تو ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے اور جو انسان اسپلتا میں بھی مسکراتا ہے ہار کر بھی مسکرائے پھر اسی جیت میں سے کوئی اپنوک نہیں چکتا تو ہم نے پروسس کی رضا میں رہنا ہے کہ جیون میں جو بھی گھٹ رہا ہے پروسس کی مرضی سے وращے اگر اسپل ہو گئے تو یہ بھی اس میں کچھ راج ہے یہ پروس کی مرضی ہے اگر اسپل ہو گئے تو پروس کی مرضی ہے ہار مل گئے تو پروس کی مرضی ہے جیت مل گئے تو پروس کی مرضی ہے تو ہر حال میں خوشحال رہنا آن علاب جیون مران یا سب کچھ پی دیا ہاتھ سب کچھ فرماکمہ کے ہاتھ میں یا ساتھ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ساتھ سمیتھے پیار سی بولی ترنگ آج